جو بنیادی عقیدے ہیں ان پر ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے عقیدوں کے صحیح ہونے کا نام ایمان ہے عقیدہ قرآن حدیث کی خبر سے بنتا ہے جس کا عقیدہ دورست نہیں وہ لاکھ کلمیں پڑھ لے وہ مومن نہیں شیطان اللہ کو مانتا تھا اللہ کو ایک مانتا تھا مواحد تھا توحید کا قائل تھا توحید کا منکر نہیں تھا نماز بھی پڑھتا تھا زمین کے چپے چپے پر سجدے کیے مگر عقیدہ دورست نہیں تھا کلمہ پڑھتا تھا نماز پڑھتا تھا عقیدہ دورست نہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ تو تھا ہی کافروں میں سے وہ ہو گیا کافروں میں سے کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے حکم کے مطابق نبی کو نہیں مانا اس کی عظمت کو نہیں مانا تو کلمہ پڑھنے کے باوجود مومن ہو سکا نہیں ہم شاید سمجھتے ہیں ہم کلمہ پڑھنے ہیں ہم مومن ہیں کیا؟ ہمیں ضروریات دین معلوم ہیں؟ کس کس چیز کو ماننا لازمی ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں ختم نبوت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یہ قطعی عقیدہ ہے اس کو ماننا لازم جو اس کا انکار کرے گا وہ مومن رہ سکتا نہیں نماز کوئی نہیں پڑھتا گناہگار ہے نہ مانے انکار کرے کافر ہو جائے گا روزہ نہیں رکھتا گناہگار ہے نہ مانے کافر ہو جائے گا زکاة نہیں دیتا گناہگار ہے نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے تو ضروریات دین معلوم ہونی چاہیے تو ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا افسوس جتنا انتظام احتمام دنیا کے لیے کرتے ہیں ایمان کے لیے نہیں کیا بچوں کو سلیبس نساب پڑھانے کا وہ اسکول کا ہے مانٹی سری کا ہے کنڈر گارٹن کا ہے وہ پڑھائیں گے ٹیوشن بھی لگائیں گے مگر بچے کو معلوم نہیں ہے ضروریات دین کیا ہے بچے کو کیا کہیں گے ہمیں خود نہیں معلوم ہماری اس کمزوری سے غیروں نے فائدہ اٹھایا سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ پر پرنٹ میڈیا پر ہمیں بیکانے کے لیے انہوں نے جتن کیے کیوں ان کو پتا ہے کہ مسلمان کہلاتا ہے مگر اس کی معلومات نہیں ہیں آج جھگڑے کیوں ہیں کونسی چیز جائز ہے کونسی ناجائز ہے کیا شرک ہے کیا نہیں ہے کیا بدعت ہے کیا نہیں ہے معلوم نہیں ہے بس باتیں کیے جا رہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے آئیے آپ کو ایک بات اور سناؤ گھر جائیے گا قرآن کریم نکالیے گا تیسرے پارے کی آخری آیت پڑھئے گا تیسرا پارہ جس کو آپ تل کر رسل کہتے ہیں اس کی آخری آیت پڑھئے گا قیامت کا دن ہوگا کافروں کو عذاب دیا جائے گا ان سے وہ عذاب برداشت نہیں ہوگا تو وہ کیا کہیں گے پوری دنیا بھر کی زمین روح زمین جس کو کہتے ہیں تمام انٹائر ارت سونا بن جائے خالص اور وہ ہم کو مل جائے ہم وہ دے دیں اور اس عذاب سے بچ جائیں دنیا بھر کے برابر سونا ہو ہم وہ دے دیں اور اس عذاب سے بچ جائیں یہ وہ اس دن چاہیں گے اس سے پتا کیا چلا دنیا بھر کے برابر ساری روح زمین کے برابر آپ کے پاس سونا ہو ایمان اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے ایمان اس سے بھی زیادہ سب کی آواز آپ کے گھروں میں سونا ہوگا بھلے تھوڑا ہو دو چار تولے ہو کھلا رکھ دیتے ہیں نہیں دس قسم کی اس کے حفاظت کے انتظام کرتے ہیں اور جب چار تولے سونے کے لیے اتنا انتظام تو وہ ایمان جو روح زمین کے برابر سونا ہو اس سے زیادہ قیمتی ہے اس کی حفاظت کا کتنا انتظام کرنا چاہیے کس کو پڑھنا ہے کس کو سننا ہے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے ہم نے کبھی بھی اس کا احتمام نہیں کیا میرے دوستو اور بزرگو اس ایمان کی حفاظت اتنی ضروری ہے اور ہم اس کی پرواہ نہ کریں تو بتائیں پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا میرے دوستو اور بزرگو ہمیں خیال لکھنا ہے کہ ہم کوئی غلطی نہ کرنے پائیں آج کل لوگ کہتے ہیں سب کو سننا چاہیے سب کو پڑھنا چاہیے فرق کیسے پتا چلے گا اب ذرا اس کا جواب سن لیں دیان سے سیدنا فاروقِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی ہستی ہے آج ان جیسا سوچا جا سکتا ہے نہیں ان کے ہاتھ میں تورات تھی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی اس کا نسخہ سہی تو محفوظ نہیں رہا جو تھا ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے فرمایا یہ کیا ہے ہاتھ میں عرض کی تورات ہے میرے نبی کو جلال آ گیا حضور نحراز ہوئے فرمایا آج موسیٰ بھی ہوتے تو ان کو میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا حضور نے ان سے لے کر ایک طرف رکھ دی جب فاروقِ آزم کے ساتھ اس معاملے میں رعایت نہیں میں اور آپ کے سمار کتار میں ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں سب کو پڑھو سب کو سنو کسی ایک کا غلط جملہ دماغ میں بیٹھ گیا ایمان ضائع ہو جائے گا تو ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری چیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لے آئے ہو تو اب دوسرا کام کیا ہے اللہ سے ڈرو کیا مطلب ایمان لاکر نافرمانی نہیں کرنی بھول چوک ہو جاتی ہے جان بوچ کر گناہ نہیں کرنا اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے توبہ کرو معافی چاہو اپنی اصلاح کرو خود کو درست کرو اپنے آپ کو ٹھیک رکھو گناہوں کے کانٹے تمہارے لباس کو چھلنی کرنا چاہتے ہیں اس کانٹوں کے درمیان تم نے اپنے لباس کو بچا کر چلنا ہے گناہوں سے بچنا ہے جب یہ دو کام ہو گئے ایمان بھی لے آئے تقوی بھی اختیار کیا تو اب ایمان اور تقوی کی حفاظت چاہیے تو کیا کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا تمہارا تقوی بھی محفوظ ہو جائے گا اب اس پر پھیلاتا نہیں مختصراً ارز کرتا ہوں مجھے اور آپ کو جو بات ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ آج کل لوگ کہتے ہیں جی اللہ سے ڈائریکٹ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے وہ سنتا ہے سب کی وہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں اُدعونی مجھ سے مانگو استجب لکم میں تمہاری بات سنوں گا مانوں گا پوری کروں گا تو پھر یہ اللہ والوں کے پاس جانا تو کوئی ضروری نہیں ہے میں نے کہا قرآن پورا پڑھو جس قرآن میں اُدعونی ہے کہ مجھ سے مانگو اسی قرآن میں ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اسی قرآن میں ہے وَكُونُوا مَعَسَّدِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب توجہ سے سنیں یہ حکم سب کو نہیں ہے وَكُونُوا مَعَسَّدِقِينَ اس سے پہلے کیا فرمایا آمَنُتَّقُ اللَّهِ اے ایمان والو پہلے ایمان تقوی تو یہ حکم مومن متقیوں کو ہے جو نہیں مانتے ان کو تو حکم ہی نہیں ہے یہ حکم کن کو ہے ایمان والوں کو تو ایمان والے ایمان میں بھی پختا ہیں اور اللہ والوں کی نسبت میں بھی پختا ہیں قرآن میں اللہ فرماتا یوما ندعو قیامت کے دن لوگوں کو پکارا جائے گا اماموں کے ساتھ ان کے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا تو ہم نے اسی لیے اللہ والوں سے ناتا جوڑا ہے کہ کل اینی کے نام سے ہم کو پکارا جائے گا ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں حدیث پر عمل کرنے والے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے دو ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ جو لفظ لگا ہوا ہے لقب وہ لازمی ہو گیا وہ پکارا جاتا ہے مثلاً حضرت ابو بکر کے ساتھ اس صدیق لگا ہوا ہے جب بھی پکارا جائے گا حضرت ابو بکر اس صدیق یہ ان کے نام کا حصہ یعنی اس کے بغیر انہیں پکارا نہیں جاتا صدق کے حوالے سے ہی ایک اور ہستی ان کے نام کے ساتھ بھی لازمی پکارا جاتا ہے امام جعفر صادق ان کو جب بھی پکارا جاتا ہے امام جعفر نہیں امام جعفر صادق امام جعفر اس صادق تو یہ ہستیاں اب جن کے نام کے ساتھ صدق کا لفظ لگا ہوا ہے اور صدیق لگا ہوا ہے صادق لگا ہوا ہے اور حکم ہو رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر ہمیں پتا چل گیا اللہ والے اللہ کی عطا سے وہ شان رکھتے ہیں کہ ان کا ساتھ مل جائے تو رب مل جاتا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے واللزی جاء بصدق وصدق بھی اور وہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے سب سے پہلے اُچ سچ کی تصدیق کی اولائی کا ہم المتقون یہ ہیں تقوی والے یہ آیت حضرت ابو بکر کی شان میں اتری نبی پاک سچ لے کر آنے والے سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر اور ان کے لیے یہ لقب آسمانوں سے آیا الصدیق پتا کیا چلا قرآن بتا رہا ہے صدیق وہ ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جانا ہمیں بچانے والا ہے ہمیں محفوظ کرنے والا ہے تو ہم نے سچوں کا ساتھ اختیار کرنا ہے جو جو مانتے ہیں وہ کہیں سچوں کا ساتھ اختیار کرنا ہے اور یہ حکم کس کا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ سب کچھ جانتا ہے وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایمان کے لٹیرے پھیریں گے لوگوں کا ایمان لوٹنے کی کوشش کریں گے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش اس لیے اس نے بتا دیا ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ قرآن میں صدیق کا لفظ اور بھی مقام پر آیا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرما یوسف ایوہ السدیق حضرت یوسف علیہ السلام کا لقب صدیق اللہ ہے اللہ نے ان کو صدیق فرمایا ہے اب اور بھی آیتیں والصادقین والصادقات میں نے کہا تمام آیتیں لاؤں گا موضوع یہیں رہ جائے گا ان کی فرمائش پوری نہیں ہوگی تو میں نے صرف اشارے کیے اب یہاں ایک بات آپ سے کروں اور آگے بڑھوں مجھے یہ بتائیں جس جس کو قرآن اور حدیث پر یقین ہے وہ اللہ والوں سے محبت رکھے گا یا نہیں لازمی اس کو رکھنی ہے تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو ناراض نہیں کیا جاتا اس کو ناراض نہیں کیا جاتا بیٹا آئے باپ کے پاس اباجان مجھے آپ سے بہت پیار ہے بڑی محبت ہے مگر میں آپ کی بات نہیں مانوں گا آپ کا کہہ رہ نہیں مانوں گا تو کیا یہ محبت ہوگی اونچی اور ہم کہیں یا اللہ ہمیں تجھ سے بڑی محبت ہے اے اللہ کے رسول آپ سے ہم بہت محبت کرتے ہیں مگر آپ کے ارشادات نہیں مانیں گے تو کیا یہ ایمان ہوگا نہیں تو خلاصہ کیا نکلا جن کو اللہ نے دیا ہے ہمیں ان سے پیار کرنا ہے وہ اللہ تعالی کی آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری اللہ نے اس کی تبلیغ کے لیے چار ہزار پیغمبر بھیجے صرف تورات کی تبلیغ کے لیے ہر علاقے کے لیے الگ نبی تھا وہ اسی کی تبلیغ تبلیغ کے معنی پہنچانا اس کا پیغام پہنچاتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تمام کتب کا بھی جامع ہے وہ اور آخری کتاب ہے نبی پاک آخری نبی تو اس کی تبلیغ بھی تو ہونی تھی اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ولی عطا فرمائے اب علماء اولیاء دونوں ایک ہوتے ہیں ایک تھیوری پڑھاتے ہیں ایک پریکٹیکل کراتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میرا آپ کا ایمان محفوظ ہوتا ہے تو سیدنا صدیقِ اکبر امتِ مصطفیٰ میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر ہیں اور ان کو الصدیق کا لقب خود رب نے دیا ہے اہلِ ایمان ان کا احترام کرتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں ان کے بارے میں دو باتیں کر کے پھر اگلے موضوع کی طرف بڑھوں گا سیدنا صدیقِ اکبر کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد فرمایا میری امت پر واجب ہے کہ صدیقِ اکبر سے محبت رکھے ابو بکر سے محبت کرنا رکھنا میری امت پر واجب اور ان کا شکر ادا کرنا شکر گزار ہونا بھی واجب ہے جس کے لیے نبی پاک اتنی بات فرمائیں اس ہستی کی عظمت و شان ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اتنے محترم ہیں کہ حضور فرما رہے عرومتی پر لازم ہے کہ ان سے محبت رکھے ان کا شکر گزار رہے سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کو محبت کا ایک جملہ سنا دوں سباسہ نابل میں بھی ہے حضرت مجدد الفسانی نے بھی ذکر کیا ہے اتنا پیارا جملہ ہے کہ آدمی کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہو جائے وہ فرماتے ہیں پوری کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیر کوئی نہیں ہوا اور صدیقِ اکبر جیسا مرید کوئی نہیں ہوا حضور جیسا مرشد کوئی نہیں صدیقِ اکبر جیسا مرید کوئی نہیں مال بھی قربان کیا جان بھی قربان کی اولاد بھی قربان کی خود اپنے آپ کو بھی نظار کیا تمام صحابہ سچے میرے نبی کا ہر صحابی سچا ابو بکر کی علف سے لے کر علی کی یہ تک سارے حروف آ جاتے ہیں نا علف سے یہ تک جتنے نام سارے سچے مگر فضیلت آسل ہے افضلیت آسل ہے تو صدیقِ اکبر کو حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا ثبوت نام نہیں ملتے قرآن میں ایک صحابی کا نام ہے مگر باقی کے ذکر ہے نام نہیں ہے مگر حضرت ابو بکر وہ ہستی ہے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کا صحابی فرمایا ہے خود اللہ کے فرمان کے مطابق حضرت ابو بکر وہ ہیں جو نبی پاک کے صحابی ہیں تو جو ان کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر اور جو قرآن کا منکر ہے وہ ایمان والا نہیں ہے جھگڑے آج بہت زیادہ ہیں کچھ لوگوں نے تن پروری پیٹ پالنے کے لیے کچھ نے امت کو لڑوانے کے لیے کچھ نے کسی اور مقصد سے آج حسد کی وجہ سے یا جھگڑے کیے ہوئے ہیں حضرت ابو بکر الصدیق سارے صحابہ میں پیارے تھے ہر صحابی ان سے پیار کرتا اور مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ القریم کا ان سے اتنا پیار تھا کہ حضرت ابو بکر سے حضرت علی کے پیار کی ایک نشانی یہ کہ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ایک بیٹے کا نام عمر رکھا دشمنوں کے نام پر بیٹوں کے نام رکھے جاتے نہیں اور امام جعفر صادق وہ کہتے ہیں مجھے ابو بکر نے دو مرتبہ جنا ہے کیونکہ وہ حضرت ابو بکر کے پڑ پوتے بھی ہوتے ہیں پڑ نواسے بھی ہوتے ہیں اندازہ کریں کیونکہ ان کی دادی حضرت ام فروا وہ حضرت ابو بکر کی پوتی بھی ہیں اور ان کے جو ایک رشتے سے ایک طرف سے دیکھا جائے باپ کی طرف سے ان کے اور ان کی ماں کی طرف سے دونوں ایک حضرت ابو بکر کے پوتے ایک حضرت ابو بکر کی پوتی لیکن آج کچھ لوگوں نے اس چیز کو لڑائی کا موضوع بنا لیا کہیں صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کہیں ان کے خلیفہ ہونے کا انکار کہیں ان کے مومن ہونے کا انکار ایمان والا وہ ہے جو قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے یہ کہے گا جس کو اللہ نبی کا صاحب فرما رہا ہے جس کو اللہ سچا فرما رہا ہے ہم بھی اس کو سچا مانتے ہیں یہ جو آپ کے ہاں بگاڑ آتے ہیں نا معاشرے میں مہنگائی ہو گئی خوف ہو گیا گھروں میں محبتیں نہیں رہی چیزوں میں برکت نہیں رہی آپ سمجھتے ہو کچھ لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی کو جادو ہو گئی یہ سب ہمارے کرتوت ہیں جہاں ایمانی خرابی ہوگی وہاں برکت کا کوئی سوال میں ایک مثال دے دوں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے فرمایشی موجزہ مانگا ہمارے سامنے پہاڑی پھٹے اس میں سے زندہ اونٹنی نکلے وہ بچہ جنے تب ہم آپ کو نبی مانیں گے فرمایشی موجزہ مانگا حضرت صالح علیہ السلام نے موجزہ دکھا دیا پہاڑی پھٹی زندہ اونٹنی نکلی اس نے بچہ جنا مگر قوم پھر بھی مانی نہیں انکار کر دیا فرمایا تم نے مانگا تھا نا اب یہ ہوئی ہے اس کو چھیڑنا نہیں برائی کے ارادے سے اس کو چھونا بھی نہیں ورنہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا قرآن نے اس کو نا قتل اللہ کہا اللہ کی اونٹنی ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں مگر اس کو نا قتل اللہ فرمایا گیا فرمایا اس کو برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں لیکن ایک شخص تھا جس نے ارادہ کیا کہ میں اس کی ٹانگیں کٹوں گا اس کی کونچے کٹوں گا ایک نے ارادہ کیا باقی ساری قوم خاموش رہی کیوں کہ وہ راضی تھی خاموشی ان کی رضا مندی کسی نے اعتراض نہیں کیا اس ایک شخص نے ٹانگیں کٹ دی حضرت صالح علیہ السلام نے فرما تمہیں منع کیا تھا برائی کے ارادے سے اس کو چھونا بھی نہیں بس اب تین دن اور تین لاتیں گزار لو جیسے گزارنی ہیں اللہ کا عذاب آئے گا آج بھی مدائن سالح سعودی عرب میں آپ جائیں مدائن سالح موجود ہیں پہاڑوں کے اندر جو اپنے مکان بناتے تھے اتنے مضبوط کہ ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا ان کو کوئی چھیر نہیں سکتا ابھی بنجر وہاں اس کے بعد کبھی آبادی نہیں ہو سکی وہ آج تک علاقہ سارا اسی طرح اس کے خندرات موجود ہیں ایک اللہ کی اونٹنی کو برائی کے ارادے سے چھوا پوری قوم برباد ہو گئی وہ سارا دیار اجڑ گیا پھر بس نہیں سکا ہمارے ہاں اتنی خرابیاں ہیں ہم کیا کچھ نہیں کر رہے مگر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی تھی یا اللہ پہلی امتوں کی طرح میری امت پر عذاب نہ آئے تو نبی کی دعا کی برکت سے بچے ہوئے ہیں ورنہ ہمارے آمال ہمارے سامنے ہیں اس قوم نے نبی کے بیٹے کو بھوکا پیاسا زبا کیا کربلا کا واقعہ شاید آپ کے لیے معمولی ہوگا اور آج تک بجائے امام کو سلام کرنے کے بیسے ہو رہی ہیں کہ امام صحیح نکلے تھے یا غلط نکلے تھے اس یزید فلید کی حمایت میں بیان دیے جا رہے ہیں تو پھر بندشیں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا پھر رحمتیں کہاں سے آئیں گی سیدنا صدیق اکبر کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں ان کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے ان کے جو احسانات ہیں وہ برستی ہوئی بارش کی طرح ہیں بارش کے قطرے کوئی نہیں گن سکتا صدیق اکبر کے احسانات نہیں گنے جا سکتے اور ہمارے ہاں لوگ آج زبان چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ گند اچھالا جا رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت ہمارے لیے سرمایہ ایمان ہے اب ذرا سنیں حضرت ابو بکر کے لیے صحابہ کی محفل ہے حضور تشریف فرما ہے جنت کے دروازوں کا ذکر جنت کے آٹھ دروازے ہیں دروازوں پہ کھڑے فرشتے لوگوں کو پکاریں گے بواب کہا جاتا ہے جو دروازوں پہ کھڑے ہوں گے پکاریں گے ادھر آئیں نماز پڑھنے والے دوسرا کہہ گا ادھر آئیں روزہ رکھنے والے تیسرا کہہ گا ذکر کرنے والے ادھر آئیں حضرت ابو بکر حضور سے پوچھتے ہیں حضور مجھے کس دروازے سے پکارا جائے گا نبی یہ نہیں کہتے کہ ابو بکر پتا نہیں ہے تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے یا نہیں نہیں پتا خبر کا امتحان تم پاس کرتے ہو یا نہیں پھر قیامت میں پول سے رات پر سے گزرنا ہے نیزان پر عملوں نے تلنا ہے اس کے بعد جنت میں داغلہ اگر ہوا تو ہو جائے گا نا حضرت ابو بکر بڑے مان سے پوچھتے ہیں جانتے ہیں میں نبی کا غلام ہوں حضور مجھے کس دروازے سے بلایا جائے گا فرمایا ہر دروازے والا چاہے گا تو اس کے دروازے سے گزرے اللہ یا رسول وہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی حضور فرماتے میری امت میں سے سب سے پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر ہوگا جس کی نبی شان بیان کرے حضرت حسان نبی پاک کے نات خان ہیں نات گو ہیں حضور کی نات لکھا کرتے تھے حضور نے ایک دن فرمایا میرے یار کے بارے میں بھی کچھ لکھا صرف حضرت ابو بکر وہ ہستی ہے حضرت حسان کو حضور پوچھ رہے تو نے میرے یار کے بارے میں بھی کچھ لکھایا ابو بکر کے بارے میں تو حضرت حسان نے حضور کے سامنے حضرت ابو بکر کی منقبت پڑھ کے سنائیے حضور نے فرمایا جیسا تُو نے لکھا ہے بلکل سچ وہ ویسے ہی ہے حضرت ابو بکر کی ایک اور بات سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی تین سو ساٹھ نشانیاں ہیں ایمان کی اونچی سب کی آواز نہیں آئی کہلوایا آپ کو یاد ہو جائے تین سو ساٹھ نشانیاں ہیں فرمایا جس میں ایک بھی ہوگی وہ بلاخر جنت میں چلا جائے گا تین سو ساٹھ نشانیاں ہیں ایک بھی ہوگی بلاخر وہ جنت میں چلا جائے گا حضرت ابو بکر نے عرض کی حضور مجھ میں کتنی ہیں صحابی کا عقیدہ کیا ہے نبی کو خبر نبی کو خبر حضور نے فرمایا ابو بکر تجھ میں ساری موجود ہے جس کے ایمان کی گواہی خود نبی دے ہمیں اس کے بارے میں کوئی شبہ مشکات شریف کی یہ حدیث آپ کو ہزاروں بار سننے کا موقع ملا ہوگا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے تاروں بھری رات تھی حضور میرے پاس تشیف فرماتے آسمان پر تارے ہی تارے میں نے عرض کی حضور آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں علاقے کا نام کیا ہے ہے واٹر پمپ فیڈرل بی ایریا وہاں کے رہنے والوں یہ بتاؤ آسمان کے تارے کوئی گن سکتا ہے ساری دنیا کے لوگ مل کے گن سکتے ہیں نہیں ام المومنین پوچھ رہی ہیں حضور آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں ام المومنین کا عقیدہ کیا ہے آسمان پر کتنے تارے ہیں نبی کو خبر ہے اللہ یا رسول اللہ نبی کو خبر ہے یہ عقیدہ کس کا ہے صحابیوں کا کس کا ہے اور آج کوئی مومن کہلانے والا کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تو کیا وہ مومن ہے تو جو ایسا کہتے ہیں ان کی نماز ہوتی ہے اونچی گئی ہے تو جب اس کی اپنی نہیں ہوتی اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اس کی اپنی نہیں ہو رہی اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی ام المومنین فرماتی ہیں جب حضور نے یہ کہا ان کا خیال تھا شاید میرے ابا جان کا نام لے لے تو انہوں نے پوچھ لیا جب اتنی نیکیاں فاروق آزم کی ہیں تو میرے باپ ابو بکر کی کتنی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنو فرمایا آسمان کے تاروں کے برابر عمر فاروق کی نیکیاں ایک طرف تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف عمر فاروق کی ساری نیکیاں مل کر حضرت ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو رہی ہیں صدیق اکبر کی شان نہیں معلوم ہو رہی ہیں کتنی شان ہے کتنا مقام ایک صحابی ان سے حضرت ابو بکر سے آگے چل رہے تھے حضور نے فرمایا تو اس سے آگے چلتا ہے نبیوں رسولوں کے بعد اس سے افضل شخص پر سورج نہیں تلو ہوا یعنی نبیوں رسولوں کے بعد حضرت ابو بکر سے افضل شخص پر سورج تلو نہیں ہوا یہ خود نبی پاک فرما رہے غار سور کی نیکی یاد کریں بچپن سے لے کر آخر تک حضور کے ساتھ رہے اور حضرت ابو بکر کہتے کہ ہم مجھے تین باتیں پسند ہیں نبی کو دیکھتے رہنا پسند ہے نبی پہ مال خرش کرنا پسند ہے نبی کے ساتھ رہنا پسند ہے کتنی محبت اچھا ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے پیر صاحب ہونا مرید ہو جائیں ہم پیر صاحب قریب کر لیں بے تکلفی آ جائے تو ہم پھر عدب چھوڑ دیتے ہیں ہمارے ہاں عدب نہیں رہتا بے تکلفی ہو گئی اب تو دوستی ہو گئی اب کون سا حضرت ابو بکر جتنے قریب ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی عدب زیادہ کرتے جاتے ہیں مال دینے کا وقت آیا سارا گھر اٹھا کے لے آئے قربانیاں ہیں یا نہیں اور عقیدہ کیا ہے جب مال لائے حضور نے فرمایا گھر والوں کے لئے کیا چھوڑائے ہو ماں بقیتہ لے آلے کا تو آگے حضرت ابو بکر کا عقیدہ سنیں فرمایا اب قیتو لہم اللہ و رسولہ میں گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا آج ہے کوئی فتوہ لگانے والا ہم اللہ کے ساتھ رسول کا نام مثلا کوئی پوچھے کیا حال ہے تو کوئی آگے سے کہہ دے اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے تو کہے گا رسول کا نام کیوں لیا حضرت ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کا اللہ اور اس کا صدیقی عقیدہ معلوم ہو گیا علامہ اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ ہے بلبل بلبل کو پول بس پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس کسی کی جورت نہیں فتوہ لگائے لیکن صدیق اکبر نے بتا دیا مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے نہیں نہیں جب وفات کا وقت آیا تو وسیعت کیا فرمائی جب میرا جنازہ پڑ چکو میرے جنازے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے لے جانا اور جا کر کہنا حضور آپ کا یار غار حاضر ہے اگر دروازہ خود بخود کھل جائے مجھے حضور کے پہلوں میں دفن کر دینا دروازہ نہ کھلے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا حضور کے عجرے پہ لے جانا دروازہ خود بخود کھل جائے دروازہ خود بخود کھل جائے عقیدہ کیا ہے جب جاؤ گے کہو گے حضور کو یار غار حاضر صدیق اکبر کا عقیدہ نبی زندہ ہے نبی سنتے ہیں سنتے میربانی بھی فرماتے ہیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا امام راضی نے بھی اس کو لکھا تاریخ الخلافہ میں بھی موجود جب ان کا جنازہ رکھا گیا آواز لگائی گئی حضور آپ کے یار غار ابو بکر حاضر ہے دروازہ خود بخود کھلا اور روزہ رسول سے آواز آئی پیارے کو پیارے کے پاس لے آؤ ادخل الحبیبہ الیل الحبیب دوست کو دوست کے پاس لے آؤ میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت ابو بکر غار میں پہلے گئے تھے اور نبی پاک کو اپنی گود پیش کی تھی میری گود میں سر رکھ کے آرام فرمائیں نبی نے بدلہ کیا دیا ابو بکر غار میں تو پہلے گیا تھا مزار میں میں پہلے جاؤں گا غار میں تو مجھے اپنی گود میں لے کے سویا تھا مزار میں تجھے میں اپنی گود میں لے کے سووں گا آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے جو بھی جاتا ہے روزہ رسول پہ سلام کر کے ایک قدم ہٹتا ہے اور صدیقِ اکبر کو سلام کرتا ہے وہ سیدنا صدیقِ اکبر ان کی عقیدت کیسی ہے ان کی محبت کیسی ہے ان کی چار پشتیں صحابی ہیں حضرت ابو بکر کی کہیے گا یہ صرف انہی کو عزاز حاصل ہے ان کے والد صحابی خود صحابی بیٹا صحابی اور آگے پوتا نواسہ بھی صحابی یہ صرف انہی کو شان حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس جس نے مجھ پر اپنا پیسہ خرچ کیا میری خدمت تھی میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ایک ابو بکر ہے اس کا بدلہ نہیں ہو سکا قیامت میں اللہ اس کا بدلہ چکائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری چھونے آئی دامن اقدس چھونے آئی تاکہ میرے تمہارے لئے گناہوں کا کفارہ بنے حضور نے فرما مرو ابا بکر فلیو سلی بالناس ابو بکر کو کہو آگے بڑھے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائے عرض کی گئی حضور وہ مسلے پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے ان کا دل نرم ہے آپ کے مسلے پہ کھڑے ہوں گے روئیں گے فرمایا مرو ابا بکر ابو بکر کو کہو تین بار فرمایا اور حضور کے سامنے حضرت ابو بکر نے سترہ وقت کی نمازیں مسلمانوں کو پڑھائی جس کو نبی اپنے مسلے پہ کھڑا کر جائیں جس کو لوگوں کا امام بنا جائیں اس کو کوئی پیچھے کر سکتا بڑی شان ہے بڑا مقام ہے ان کا اور امام العاشقین ہے علامہ اقبال کیا کہتے ہیں زرہِ عشقِ نبی از حق طلب سوزِ صدیق علی از حق طلب مانگنے والے اللہ سے مانگ کے حضرت ابو بکر کو جو عشقِ رسول دیا تھا اس کا ایک ذرہ دے دے اردو میں بھی کہتے ہیں تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضا سوزِ صدیق دے سیدنا صدیقِ اقبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان بڑا مرتبہ بڑا مقام ان کی محبت میں ان کی یاد منانے والو ہم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں ان کا نام لے کر اپنے جھولی نیکیوں سے بھر رہے ہیں آیت میں نے پڑی تھی اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور قرآن سے پتہ چلا صدیقِ اکبر سچے ہیں تو اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ان کے ساتھ ہو جائیں گے بیڑا بار ہو جائے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے صرف سال میں ایک دن منا لیا بیٹھ کے ان کا ذکر سنا سن سنا لیا کافی ہے نہیں انہوں نے جو کچھ کر دکھایا ہم اس کے مطابق کریں عشقِ رسول کی انہوں نے جو یادگاریں قائم کی ہیں ہم ان کو مشعلِ را بنائیں ان کے مطابق کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو جس طرح صدیقِ اکبر کو تھی اس طرح کی اتنی تو نہیں ہو سکتی لیکن اس کے مطابق کوشش کریں اس کو کہتے ہیں ساتھ ہو جانا ان کی ایسی سنگت ساتھ ایسا ہو جائے جدر سے گزریں پہچاننے والے ان کی نسبت سے پہچانیں گزریں تو لوگ کہیں دیکھو یہ نبی کا عاشق جا رہا ہے غلام جا رہا ہے مگر ہم مسلمان صرف نام کے ہیں کپڑے لباس بال تراش ہماری چال ڈھال سب غیروں کے مطابق انہوں نے ہمارے شاہی لباس ہوتلوں کے بیروں کو پینا دیئے ملازموں کو پینا دیئے اور ہم نے ان کا لباس سمجھ لیا عزت کا لباس یہ تو ہمارا حال ہے اب کورونا وائرس آیا ہوا ہے اس سے ڈر رہے ہیں اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں اللہ سے ڈرنا ہے اللہ نہیں چاہے گا تو وہ وائرس ہم کو لگ سکتا نہیں آرام سے برائی سے ڈر نہیں لگا وہ ایک وائرس پھیلا ہے تو سب کے سب خوف زدہ ہو گئے اور اتنے خوف زدہ ہوئے ہیں کہ اس خوف میں بھی اللہ کو رازی کرنے کی وجہ ہے پیسے کمارے ہیں وہ ماسک دس روپے کا نہیں بکتا تھا جو سو سو کا بیج دیا نوے روپے تو تم نے کمالی ہے مگر اپنا نقصان کتنا کیا ہے تمہیں نہیں اندازہ یہ ہمارا مزاج ہے پھر کہتے ہیں مولانا صاحب برکت نہیں ہے بندش ہو گئی ہے اپنے عمال دیکھیں میرے دوستو اور بزرگو رجب شریف کا مبارک مہینہ شروع ہوا اللہ تعالی کا مہینہ شہر اللہ چار مہینے عزت والے حرمت والے ان میں یہ پہلا مہینہ ہے اس کے ایک روزے نفلی روزے کا ثواب ایک ہزار کے برابر ہے نفلی عبادت محبت والا ہی کرے گا دوسرا نہیں ہم سے تو فرض پورے نہیں ہوتے لیکن محبت والا چاہے گا میں جتنے بھی نیک کام ہے سارے کروں اس مہینے کی بہت سی برکات اس مہینے میں ہمارے نبی باق کو میراج ہوئی اس مہینے میں حضرت علی پیدا ہوئے حضرت امام محمد باقر پیدا ہوئے اس مہینے میں امام جعفر صادق کی وفاق ہوئی اور اسی مہینے میں خاجہ خاجگان مہینے بے قسان والی ہندوستان حضرت سیدنا خاجہ مہین الدین حسن چشتی اجمیری سجزی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا ارس منایا جاتا ہے آپ کراچی میں اس وقت اجمیر شریف میں ارس منایا جا رہا ہے چھٹی مشہور ہے خاجہ کی چھٹی چھے تاریخ ان کی مشہور ارس ہو رہا ہے وہاں حضرت سیدنا خاجہ غریب نواز کا نام ہے حسن کیا نام ہے حسن مہین الدین لقب ہے غریب نواز لقب ہے نام حسن ہے سید ہے سیستان کے علاقے میں پیدا ہوئے سات برس کی عمر نہیں ہوئی تھی بابا جان چلے گئے وہ ایک باغ چھوڑ گئے تھے یہ اللہ والے بچپن ہی سے ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ نے ان سے بڑے کام لینے ہوتے ہیں انہیں بڑے مرحلوں سے گزارا جاتا ہے یتیمی ہو گئی ایک باغ تھا اس پر گزارا تھا نیکوں کی اولاد تھے نیک تھے ایک دن حضرتے ابراہیم قندوزی مجذوب تھے بزرگ وہ باغ میں آئے دیکھا اللہ والے ہیں تو ان کی خاطر کی عدب کیا پھلوں کا ایک خوشہ گچھا لاکر پیش کیا اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں انہوں نے دیکھ لیا یہ تو چھوٹے سے باغ میں لگا ہوا ہے اس شہزادے کا مقام تو بڑے باغ کی حفاظت ہے یہ باغ تو چھوٹا سا ہے اس کو تو دنیا کے باغ کی حفاظت کرنی ہے خوش ہوئے اپنی گدڑی سے ایک سوکھا ٹکڑا نکال کے دیا حضرت نے وہ چبایا بس چبانا تھا سفر شروع ہو گیا آپ نے دنیا چھوڑ دی والدہ سے اجازت لے کے دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا کتنے علماء سے دین سیکھا کہاں کہاں جا کے پھر سفر شروع کیا واحد میری معلومات ہے میں اس پہ دعویٰ نہیں کر رہا جتنا میں نے پڑا ہے اجمیر سے لے کر مدینہ تک اور مدینہ سے اجمیر تک خاجہ صاحب وہ واحد استی ہیں جس نے پیدل سفر کیا کہنا آسان ہے کر کے دکھانا مشکل ہے ما وراؤن نہر یہ جو سنٹرل ایشیا ہے جس کو آپ سنٹرل ایشیا کہتے ہیں وسطی ایشیا اس بکستان اور اس کے ساتھ جو علاقے ہیں ان کو ما وراؤن نہر نہر کے اس پار ان علاقوں میں بھی آپ تشریف لے گئے علماء سے دین سیکھا وہیں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت خاجہ عثمان حرونی لوگ حرونی کہتے ہیں حرون جگہ کا نام ہے تو حرونی ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ اللہ تعالی نے اس کو کیا شان دی ہے حضرت کو انہوں نے مرید بھی کیا خلافت بھی عطا کی اور خلافت کا واقعہ بڑا عجی حضرت کو دو رکت نماز پڑھنے کو کہا دو رکت نماز پڑھنے کے بعد پیر نے یوں دو انگلیاں کر کے کہا دو انگلیوں کے درمیان کیا نظر آتا صرف دو رکت پڑھ کے کہا دو انگلیوں کے درمیان کیا نظر آتا ہے حضرت خاجہ صاحب نے فرمایا اٹھارہ ہزار جہان دے کر آہا ہوں انہوں نے فرمایا جاؤ یہ وظیفہ اور پڑھو دوبارہ وہ وظیفہ پڑھ کے آئے پھر انگلیاں کی فرمایا کیا دیکھ رہے ہیں ان کا عرش بھی دیکھ رہا ہوں زمین کی تہ بھی دیکھ رہا اندازہ کریں کیسے لوگ تھے ہم لوگ آج بس ٹیلی فون تک رہ گئے ہیں فیس بک دیکھ لیا وٹس ایپ دیکھ لیا ہماری تو اتنی ہے نا یہ اللہ کی عطا اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں پھر وہ بیٹھے بیٹھے دیکھتے ہیں کہاں تک دیکھتے ہیں جہاں تک رب دکھاتا ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں آنکھ بندے کی ہوتی ہیں قوت خدا کی ہوتی ہے جنگ خیبر اونچا قیلہ تھا پہاڑی کے اوپر نیچے سے مسلمان تیر چلا رہے تیر اوپر جاتے جاتے سست ہو جاتا تھا وہ اوپر سے بھینکتے تھے تو تیزی سے نیچے آتا تھا حضور نے فرمایا میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہے اللہ اور اس کا رسول اس کو پیارے ہیں حضور نے عزرت علی کو جھنڈا دیا صحابہ نے عزرت علی سے کہاں ہم کئی مرتبہ حملے کر چکے ہیں اس طرح کامیابی نہیں ہوگی جب تک ہم خیمے میں اس میں قلعے میں داخل نہ ہو جائیں اوپر جائیں قلعے میں داخل ہو جائیں تو پھر فتح ہو سکتی ہے حضرت علی نے فرمایا آؤ میرے ساتھ اوپر سے وہ پتھر پھینک رہے ہیں راستے میں لیکن حضرت علی آگے بڑھ گئے آپ میں سے اگر کسی نے قلعہ دیکھا ہو قلعے کا دروازہ بہت بڑا اور بہت بھاری ہوتا ہے لاہور میں قلعہ دوسرے قلعے ہیں بہت بڑے بڑے اور بھاری دروازے چالیس آدمی مل کے اس دروازے کو اٹھاتے ہیں اٹھتا نہیں حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھیڑ لیا اور اس کو یوں ڈھال بنا لیا لوگوں کے تیر آ رہے ہیں ڈھال بنا لیا صحابہ نے عرض کی ہم چالس آدمی اسی آدمی اٹھا رہے ہیں اٹھ نہیں رہا آپ نے ایک ہاتھ سے کیسے اٹھا لیا تو حضرت علی نے فرمایا میں نے اسے قوت جسمانی سے نہیں قوت ربانی سے اٹھایا تھا کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں ان کے کان میں بن جاتا ہوں ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں ان کی زبان میں بن جاتا ہوں وہ بندے ہی رہتے ہیں خدا نہیں بن جاتے خدا ان میں گھس نہیں جاتا داخل نہیں ہو جاتا وہ بندے ہی رہتے ہیں ہوتا کیا ہے آنکھ بندے کی قوت خدا کی ہاتھ بندے کے قوت خدا کی کان بندے کے قوت پھر وہ بندہ دور و قریب دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے مدد بھی کرتا ہے حضرت سیدنا خاجہ صاحب مدینہ منورہ پہنچے حضور کی بارگاہ میں اولاد بھی ہے حضور کی بارگاہ میں پہنچے حضور نے فرمایا میں تمہیں مہین الدین کا لقب دیتا ہوں ہندوستان جا کر میرے دین کی تبلیغ کرو ہندوستان جاؤ وہاں جا کر میرا دین پھیلاؤ مہین الدین کا لقب سرکار کی بارگاہ سے ملا ہے صرف حسن نام لیں کوئی نہیں پہچانتا خاجہ مہین الدین کہیں سب پہچانتے ہیں وہاں سے آئے آپ کی ملاقات غوث پاک سے بھی ہوئی پھر وہاں آئے تو کیا لاہور پہنچے داتا دربار پر چلا کیا حضرت داتا گنج بخ سجویری کے مزار پر چلا کیا چلا کا مطلب چالیس دن وہاں بیٹھے اور جب اٹھے تو کیا کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناق سارا پیر کامل کامل آرارا گنج بخش خزانہ بخشنے والے فیض عالم عالم کو فائدہ پہنچانے والے مظہر نور خدا یہ اللہ کے نور کے مظہر ہیں ناقص جو لوگ کچھے ہیں ان کے لیے یہ پیر ہیں کامل پیر اور جو کامل ہیں ان کے لیے رہنما ہیں خاجہ صاحب کا سلسلہ چشتی کہلاتا ہے اور داتا صاحب جنہدی سلسلہ جو بعد میں قادریوں میں شامل ہوا کوئی فرق نہیں کوئی فرق اونچی کہیں آج ہوتی ہے نقص بندی افضل ہیں یا قادری چشتی یا سور بردی سب ایک ہیں سب میں میرے نبی کا نور ہے مزاج ہوتے ہیں کسی کا کچھ مزاج کسی کا کچھ یہ چاروں ایک ہیں ان میں ہمیں کوئی لڑائی کرنی نہیں خاجہ صاحب نے بیٹھ کے بتا دیا میں بیٹھا ہوں ان کے دربار پر چشتی ہو کے بیٹھا ہوں کیا مطلب یہ سب ایک ہی ہیں حضرت سیدنا خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی آن وہاں سے چلے راج پوتانا راجستان راجہ سیتھان ملاکہ راجستان کہتے ہیں سیتھان جگہ کو کہتے ہیں راجوں کی جگہ وہاں بڑے بڑے راجے ان میں جو پرتوی راج تھا جس کو رائے پتھورا کہتے تھے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گیا تھا ان سب کا وہ علاقہ بتوں کی پوجہ کرنے والے وہ سارے حضرت خاجہ صاحب کے ساتھ دو چار بندے آپ تشریف لے گئے اور اجمیر جس کا آج نام ہے اجیے ایک ان کے راجے کا نام تھا میر پہاڑوں کے سلسلوں کو اجمیر بن گیا اس سے لفظ وہ پہاڑی علاقہ حضرت خاجہ صاحب وہاں تشریف لے گئے ایک جگہ میدان میں جا کے آپ نے پڑاؤ ڈال دیا وہ راجہ جو تھا اس کے اونٹ چرانے کے لیے لوگ گئے تھے جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں کون ہو تم لوگ مجھے مسلمان ہیں یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو یہ تو راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے فرما اتنی بہت سی جگہ خالی پڑی ہے اونٹوں کو وہاں بٹھا دو انہوں نے کہا تم بحث کرتے ہو راجہ کے اونٹ یہیں بیٹھیں گے حضرت صاحب نے ساتھیوں سے فرمایا ارجو پھر راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے انہوں نے اپنے اونٹ بٹھا دیئے حضرت تھوڑا فاصلے پہ ہو گئے اگلی صبح وہ اونٹوں کو اٹھا رہے ہیں تو اونٹ اٹھتے اٹھتے کیونکہ اللہ والے کی زبان سے نکلا اب اونٹ ہی بیٹھیں گے تو وہ اونٹ بیٹھے رہے اٹھے نہیں رہے وہ بڑی کوشش کی ہے مار دھاڑ کی ہے اٹھایا تھا نا فقیروں کو ان کی بدعا لگ گئی ہے اس لیے اونٹ نہیں اٹھ رہے وہ دوڑے ہوئے آئے حضرت ہمارے اونٹ نہیں اٹھ رہے فرمایا تم نے ہی تو کہا تھا یہاں اونٹ بیٹھتے ہیں تم نے کہا وہی بیٹھے تم نے ہی تو کہا تھا ان کا جی لے جانا ہے ان کو آپ اس طرح تو نہ کرو مخلوق کے ساتھ فرمایا وہ ان سے کہا اٹھ جائے آپ نے ادھر کہا وہ سارے اٹھ کے گھڑے ہو گئے اللہ فرماتا ہے ان کی زبان میں بن جاتا ہوں جو میرے پیارے ہوتے ان کی زبان میں بن جاتا ہوں تو زبان بندے کی ہے بولنے والا تمہارے موں سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی تمہارے موں سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی یہ سیف زبان ہوتے ہیں جو ان کے موں سے نکلتا ہے اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں قریب میں ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر ہندووں کا عقیدہ تھا کہ اس کا پانی اتنا پاک پوتر ہے جو اس میں نہالے وہ بالکل پاک ساف ہو جاتا ہے یہ وہاں وضو بھی کرتے تھے وہاں سے پانی بھی لاتے تھے انہوں نے کہا یہ تو ہمارے پوتر پانی کو بھرشت کر رہے ہیں پلید کر رہے ہیں انہوں نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے اس کا پانی لینے کی فرمائے یہاں کوئی بورٹ تو نہیں لگایا ہوا تم نے کہ اس کا پانی کوئی نہیں لے سکتا سب لے رہے کہ نہیں تمہیں اجازت نہیں آپ نے ایک ساتھی سے فرمایا یہ لو آپ نے اس کو وہ دے دیا مشکیزہ مشک چمڑے کا بنا فرمایا اس میں پانی لے آؤ ہو سکتا ہے یہ روک دیں نہ لینے دیں تو اس میں پانی لے آؤ یہ جو آنا ساگر ہے نا وہ اس میں لے آؤ حضرت نے یہ فرمایا اس نے مشکیزہ بڑا سارا طالعب اس مشکیزے میں آ گیا طالعب خوشک ہو گیا ادھر حضرت کے پاس وہ پانی ہیں وہ سپی بھی رہے ہیں وضو بھی کر رہے ہیں ناہ بھی رہے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہا ادھر ایک دن دو دن انہوں نے آکے کہا کہ جی آپ نے ہمارا پانی لے لیا ہے فرمایا تم نے کہا تا نہیں لے سکتے تو ہم نے جتنا بھرا دیکھو وہی لے رہے ہیں اس کے بعد تو لینے نہیں گئے انہوں نے کہا مخلوق کو تکلیف ہو رہی ہے ہم پہ میر بانی کرو فرمایا پھر پانی لینے دیں نا ہم کو پانی روکنا نہیں انہوں نے کہا نہیں روکیں گے آپ نے فرمایا جاؤ پانی ہنا ساگر واپس ڈال دو ادھر ڈالا تالا پھر بڑھ گیا وہ سارے دیوتاؤں کے ماننے والے یہ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا یہ جادوگر لگتا ہے یہ جو آیا ہے یہ کون لگتا ہے جادوگر لگتا ہے اس نے کہا اونٹ بیٹھے اونٹ بیٹھ گئے اس نے پانی بھر لیا تو یہ جو کرتب دکھا رہے ہیں یہ جادوگر انہوں نے تو ان کا ادھر راجے کو اطلاع ہو چکی تھی اس نے کہا اگر یہ واقعی جادوگر ہیں تو ہم جادوگروں سے ان کا مقابلہ کرواتے ہیں وہ سب سے بڑا جادوگر جو ہندوستان کا انہوں نے اعلان کیا جو آئے اب واقعہ ملاو حضور فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے نبی نہیں ہوں گے کام وہ کریں گے جیسے نبیوں نے کیے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فیرون نے جادوگر بلائے تھے یا نہیں ہنچی اب دیکھیں حضرت خاجہ صاحب کے مقابلے پہ بھی جادوگر آ رہے ہیں وہ آگئے جادوگر اعلان ہو گیا دنیا جمع ہو گئی حضرت نے اپنے مریدوں کے گرد اپنی لٹھی سے دائرہ بنا دیا فرمائے اس میں رہنا اس سے باہر نہیں نکلنا ادھر اس کو کہا ہاں بھئی جادوگر تو اپنے کرتب دکھا لے جو دکھانے ہیں اس نے اپنے شروع کر دی ہے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر کے کرتب دکھاتا رہا جو بھی چیز پھینکتا حضرت کی طرف وہ اس دائرے کے اندر نہیں آتی ہے وہ جادوگر تھا سمجھ رہا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ جادو ہے یہ کون سا توڑ ہے کہ اس کے اندر چیز نہیں جاتی وہ ایک خال پر بیٹھا ہوا تھا اس نے اس خال پر اڑنا شروع کر دیا اونچا ہو گیا لوگوں کے سامنے اونچا حضرت کے پاس چپل رکھی تھی کھڑاؤں جو لکڑی کی چپل ہوتی ہے حضرت نے یوں اچھا لی لکڑی اڑتی ہے اونچی مگر اللہ کے ہاتھ سے نکلے تو اڑتی ہے آپ نے وہ کھڑاؤں اس طرح پھینکی وہ اس کے سر پر پہنچ کے طبلہ بجانے لگی اس کے سر کو بنا لی یا طبلہ اور اس پہ بجنے لگی اس کو وہ کھڑاؤں نیچے لے آئیں زمین پہ لے آئیں اس کا وہ جادو بھی بیکار اس نے سمجھ لیا میں نے جو کیا تھا جادو ہے جو اس نے کیا ہے وہ جادو نہیں وہ پہچان گیا وہ مسلمان ہو گیا کیونکہ اس کو فرق سمجھ میں آ گیا اس راج پوتانے میں حضرت نے اسلام پھیلایا حضرت نے ہندوستان میں پاکستان میں رہنے والوں یہ اللہ والوں کی محنتیں ہیں جو آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں میں ایک بات کرنے لگاؤں کوئی ناراض نہ ہو آج بستل لوٹا اٹھا کے پھرنے والے جو تبلیغ کے نام پہ لوگوں کا ایمان بگاڑتے ہیں انہوں نے اپنے مدرسے کا سو سالہ جشن منایا تھا انیس سو اسی میں یاد ہوگا آپ کو لوگوں کو جن کو معلومات ہیں اپنے مدرسے کا سو سالہ جشن منایا تھا جب لفظ جشن لکھا میں نے کہا واہ میں جشن عید میلاد مناؤں تو ان کو پسند نہیں ہے اپنے مدرسے کا جشن منا رہے ہیں ان کو جشن سے چیڑ نہیں ہے میلاد سے چیڑ ہے نبی سے چیڑ ہے اگر جشن سے چیڑ ہوتی تو یہ جشن نہ منایا اخبارات میرے پاس محفوظ بلکہ میری ویڈیو میں جلکیاں بھی میں نے دکھائی گئی ہیں آخر اختلاف کیوں اس میں میں نے سارا منظر دکھایا ان کے کہنے کے مطابق ان کے لوگ جو آئے وہ لاکھوں میں تھے صرف دس ہزار تم ملنہ تھے انہوں نے لکھا ہے جو ملنہ جمع کیے ہوئے تھے اس میں ایک عورت آئی ہندو مشرکہ عورت وہ کرسی پہ بٹھایا اس کو خود نیچے بیٹھے اس نے جو تقریر کی وہ ایسا کالا ٹھیکہ لگا کہ گئی آج تک اتار نہیں سکے وہ ایک عورت مشرکہ آئی ہزاروں ملنہ بیٹھے لاکھوں ان کے عوام بیٹھے یہ سارے مل کر اس ایک عورت کو مسلمان کر سکے نہیں یہ ہے ان کی تبلیغ کا حال دعویٰ کرتے ہیں ان کی تبلیغ کا یہ حال ایک مشرکہ عورت آئی ان کے اجتماع میں جہاں ہزاروں ملنہ بیٹھے ہیں اور لاکھوں عوام یہ سارے مل کر ایک عورت کو مسلمان نہیں کر سکے اب ہماری تبلیغ دیکھو عمال سنت و جماعت کی تبلیغ دیکھو اسی ہندوستان میں اسی ہندوستان میں ہم سنیوں کی شان ہم سنیوں کی جان خاجہ خاجگان حضرت سیدنا خاجہ غریب نواد جب تشریف لائے اکیلے تھے جب اس دنیا سے گئے پچانوے لاکھ کافروں کو مسلمان کر کے گئے فرق ہے یا نہیں آج ان لوگوں کا کام مسلمانوں کو مشرک بدتی بنانا اللہ والوں کا کام مشرکوں کو مسلمان بنانا فرق ہے یا نہیں داتا صاحب نہ آتے خاجہ صاحب نہ ہوتے بابا صاحب نہ ہوتے کیا حال ہوتا ان لوگوں کی محنتیں ہیں نئی نئی کتاب کا نام کمالاتِ اشرفیہ جناب اشرف علی تھانوی کراچی میں چھپی ہوئی کتاب مکتبہ تھانوی بندر روڑ جس کا پرانا نام ہے میمہ جنا روڑ پر اب بھی ملتی ہے میں نے بھی وہی سے لیا اس میں لکھا ہوا تھانوی صاحب لکھتے ہیں ہندو ان کا بنایا ہوا وہ پورا سلسلہ اپنی طرف وہاں کے دوسری قوم جتنے ہیں ہندوستان میں صرف ہندوی تو نہیں ہے نا عیسائی بھی ہیں دلت بھی ہیں اور پتہ نہیں کتنی قوم میں ہیں تھانوی صاحب لکھتے ہیں انگریز نے جب قبضہ جمعا تو ان کا ایک وائس رائے آیا اس کا نام لارڈ کزن تھا جب واپس چلا گیا اس نے آٹو بائیو گرافی خود نوشت لکھی میں نے ہندوستان میں کیا کیا دیکھا تھانوی صاحب لکھتے ہیں وہ انگریز کہتا ہے میں نے ہندوستان میں سب سے عجیب چیز یہ دیکھی میں نے اجمیر میں ایک قبر دیکھی ہے جو آج بھی پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے حضرت خاجہ صاحب آج بھی آج بھی پورا ہندوستان ان کو والیہ ہندوستان کہتے ہیں سلطان الہند کہتے ہیں یہ ان کی قربانیاں ہیں پھر آپ سے سلسلہ چشتیاں اس کی شاکھیں پھیلیں آپ کے خلیفہ حضرت خاجہ خطب الدین بختیار اوشی کاکی ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتن والے پھر ان کے خلیفہ حضرت سیدنا خاجہ نظام الدین اولیاء مابوبی پھر چشتی سلسلے کی شاکھیہ ہو گئیں حضرت نظام الدین سے چشتی نظامی حضرت علاو دین علی احمد صابر پیا سے چشتی سابری پھر چشتی اشرفی پھر خدوسی آگے شاکھے آج پورے ہندوستان میں جاؤ آپ کو جگہ جگہ چشتی سلسلے کی برکات ملیں گی اور سارے ملک خاجہ صاحب کو سلام کرتے ہیں آپ نے کرامات بھی آپ کی بہت ہے مگر آپ کی سب سے بڑی بات آپ نے جو بات ابھی سنی میں آپ کو اس کی حدیث شریف سے بتا دوں مولا کائنات حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہ قریب صبح حضور کے پاس آئے میرے آقا نے فرمایا اے علی رات کس طرح گزاری حضرت علی نے فرمایا میں نوافل پڑتا رہا ذکر کرتا رہا حضور نے فرمایا اے علی تجھ سے ایک بندے کا دل سیدھا ہو جائے ہزار سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے ایک بندے کا دل سیدھا خاجہ صاحب نے تو لاکھوں کے کیے کتنی بڑی بات ہے فیضان ہے اسی لیے ان کو نائب رسول فی الہند کہا جاتا ہے عطائے رسول کہا جاتا ہے وہ حضرت سیدنا خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی ان کے پاس جاؤ جی ہمارے فلانے شعبے کا امیر ہے جی یہ صوبے کا امیر ہے جی یہ زلے کا امیر ہے جی یہ ملک کا امیر ہے اور تمہارے سارے امیر ایک طرف میرے خاجہ غریب نواز ایک طرف ہے یا نہیں سیدنا خاجہ صاحب نے جو فیضان پھیلایا ماشاءاللہ الحمدللہ ہم بھی آج اس سے متمتے ہو رہے ہیں یعنی فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کن کے ساتھ ہو جاؤ اونچی گئیے گا آئیے تقریب کو سمیٹو میرے دوستو اور بزرگو مولانا روم فرماتے ہیں یارِ بد بد تربود از مارِ بد فارسی میں یار کہتے ہیں دوست کو مار کہتے ہیں سامپ کو مار کس کو کہتے ہیں فارسی میں اردو میں تو آپ مارنے کو ویسے کہتے ہیں نا کسی کو چوٹ لگا فارسی میں مار کہتے ہیں سامپ کو یار کہتے ہیں دوست مولانا روم فرماتے ہیں یارِ بد جو برا دوست ہے بد تربود از مارِ بد وہ برے سامپ سے بھی بہت زیادہ برا ہے برا دوست برے سامپ سے بہت زیادہ برا پتہ کیا چلا کہ یہ کیوں کہا کہ یارِ بد سے مراد بدعقیدہ بیمان شخص ہے کہ وہ اگر تجھے نقصان پہنچائے گا تو تیری جان سامپ جو ہے نقصان پہنچائے گا جان لے گا مگر برا یار نقصان پہنچائے گا ایمان لے لے گا تو کسی برے کے ساتھ بیٹھنا برے سے دوستی کرنی برے سے مراد وہ جس کا عقیدہ درست دوستی کرنے سے پہلے دیکھو بیٹی کا رشتہ دینے سے پہلے دیکھو کاروبار کرنے سے پہلے دیکھو ہم کہتے ہیں مولانا صاحب دنیا ہے اسی طرح چلتا ہے نتیجے پھر آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہ ہو کیا میرا تمہارا وفادار ہو سکتا اونچی گئے ہمارا اور کس چیز کی پڑھ رہی ہے ہمیں ہم نے نبی کو پیچھے کر دیا اپنے مفادات کو آگے کر لیا پریشان ہو رہے ہیں بنیاد کیا ہونی چاہیے اگر نبی کا وفادار ہے تو میرا دوست ہے ورنہ میرا دوست اونچی گئے دیجئے یہ اصول ہونا چاہیے اس کے بغیر ہم کامیاب ہو سکتے میرے دوستو اور بزرگو اب جتنی چاہے میں مثالیں دے دوں میں صرف چھلکیاں دکھاؤں گا صرف چھلکیاں بخاری پڑھ لو صحیح ہیں دیکھ لو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے اچھا زمانہ ہوگا پوچھ رہا ہوں مگر مجھے بتاؤ نبی کریم امام ہے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں منافق بھی ہیں یا نہیں حضور نے نام لے لے کے مسجد سے نکالا فرما نکل جاؤ میری مسجد سے کیوں وہ نبی کے سامنے آکے کلمہ پڑھتے تھے پیچھے جا کے نبی کی برائیاں کرتے تھے اور ان کا خیال کیا تھا کہ ہم کیا ہیں نبی کو نہیں پتا حضور نے فرمایا جتنے منافق ہیں میری مسجد سے نکل جاؤ وہ بیٹھے رہے ان کو کیا پتا حضور نے فرمایا نکلتے ہو یا نام لوں وہ پھر بھی بیٹھے رہے میرے نبی نے ایک ایک کا نام اخرج یا فلان ابن فلان اخرج یا فلان ابن فلان نام لے لے کے نکالا نکال دیا ساری دنیا کو بتا دیا کہ جب یہ میرے وفادار نہیں ہیں تو یہ تمہارے وفادار ہو سکتے اور حضور نے فرما یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو بخاری میں ہے جزیرہ عرب سے ان کو نکالو ہم داخل کر رہے ہیں تو بتائیں پھر برکتیں آئیں گی پوچھ رہا ہوں میربانیاں ہوں گی نبی کے خلاف چل کے ہم کامیاب ہوں گے نہیں ہمیں حکم دیا گیا وَكُونُوا مَا صَادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے کون ہیں جو نبی کے وفادار ہے اللہ والے ہیں جن کے عقیدے بھی درست ہیں جن کے عامال بھی درست ہیں جن کے عقیدے درست نہیں وہ لاکھ نماز پڑھ لیں ان کو کوئی فائدہ نہیں شیطان بڑا شیطان ان کو کہتا ہے نماز پڑھو سمجھ گئے پوچھ رہا ہوں ان کو سمجھ گئے عملینے کی ضرورت ذائقہ موں کا خراب ہو جائے گا ان کو کہتا ہے نماز پڑھو کیوں ان کو کہتا ہے میں چھے لاکھ برس پڑھی مجھے فائدہ نہیں ہوا تمہیں پچاس برس پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو روکتا ہے آپ کو نماز سے روکتا ہے ان سے پڑھواتا ہے آپ کو روکتا ہے کبھی سوچا کیوں ان کو پڑھا رہا پتا ہے ان کے عقیدے درست ان کو کچھ نہیں ملنا آپ کو کیوں روکتا ہے وہ دیکھتا ہے میں ان کا عقیدہ نہیں بگاڑ سکتا کچھ تو نقصان کروں وہ آپ کو عمل محسوس کرتا ہے سنیوں جتنے پیارے تمہارے عقیدے ہیں عمل بھی اچھے ہو جائیں گے سارے ولی بن جاؤ گے اللہ کے پیارے بن جاؤ گے ہم مسجدیں بنا لیتے ہیں عباد نہیں رکھتے اور اب تو اپنے مولویوں کے خلاف بولنا ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہو گیا یہ ہائیبریڈ وار ہے انگریز نے ایک خاموش جنگ آپ کو آپ کے علمات سے بدزن کر دیا جائے آپ کا اور آپ کے علمات کے درمیان فاصلہ کر دیا جائے کیونکہ ان کے ذریعے سے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے آپ کو ان سے دور کریں ان کے بارے میں شک ڈالیں ان کے بارے میں آپ کے خیالات بگاڑے تعلق کمزور ہوگا عمل کمزور ہو جائے گا جب عمل کمزور ہوگا تو آپ مسلمان تو رہیں گے نہیں نام کے ہو جائیں گے یہ بقاعدہ آپ پر خاموش جنگ ڈال دی گئی اور آپ نے قبول کر لی جالی پیروں نے آکے اصلی پیروں کو بدنام کرنا شروع کر دیا کیسے کیسے دم ہونے لگ گئے کوئی پیر صاحب ہیں کپڑے جار کے تالے نکالتے ہیں کوئی پیر صاحب ہڈیاں نکالتے ہیں اور اتنے ہی قابل ہو لوگوں سے پیسے لے کے اپنا بنانا ہے تو پہلے اپنی ہڈیاں تو ٹھیک کر لو اپنے تالے تو کھول لو کوئی صاحب مائک پہ آکے جناب گمہ گمہ آکے دم کر رہے ہیں بدنام کر رہے ہیں کیا طریقہ ہے یہ اور لوگ سمجھتے ہیں شاید اہل سنت ہیں ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق جو شریعت و سنت کا پابند نہیں جو اولیاء کے صحیح طریقے پر نہیں ہے وہ خود ولی ہو سکتا شوبدہ باز مداری بہت ہوتے ہیں ہمیں چیکنا ہے میں نے آپ کو شروع میں کہا ضروریات دین معلوم ہونی چاہیے آپ کی اصل کمائی آپ کے بچے ہیں آپ ان پر وقت نہیں دیتے ان کو آپ نے انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا ہاں ٹیلی فون لے دیئے خود آپ لگے ہوئے ہیں بگڑ رہے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا کل آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے آپ سے پوچھا جائے گا یہ بچہ کیوں بگڑا دس منٹ نہیں ہے آپ کے پاس بچے کو بیٹھ کے دین سکھانے کے لئے اس کی انگلی پکڑ کے آپ مسجد لے کے نہیں جاتے تو اس کو عادت کیسے پڑے گی خود نماز نہیں پڑیں گے اس کو کیسے سکھائیں گے آپ اللہ والوں کی باتیں نہیں سنائیں گے اس کو محبت کیسے ہوگی اور ہم لا پرواہ ہیں سلام ان ماہوں کو جو آج بھی گھروں میں بچوں کے سامنے نبی کا نام چومتی ہیں میلاد کرتی ہیں گیار بھی دیتی ہیں بچوں کو انہوں نے جوڑ کے رکھا ہوا آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے ہوش آنا چاہیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خاجہ غریب نواز کے حوالے سے گفتگو سنی آپ نے اگر اس میں سے آپ نے ایک فیصد بھی اپنے اندر اتاری ہے تو واقعی کامیابی ہے اور صبح فجر نہیں پڑی ہے اور پھر اسی جناب پی ایس ایل میں گم ہے کہ جی آج کس نے کتنے وکٹیں لی ہیں اور کتنے میچ ہوئے ہیں اور کیا ہوا ہے ختم ہو گئی بات یہی کوشش ہے پوری دنیا کے لوگ پاکستان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہاں کے لوگوں کو نبی سے بہت محبت ہے کسی طرح کم کرو کسی طرح کم کرو ان کو بتا دو ہم جان دے سکتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے کر کے دکھانا ہوگا ننگے سر ہم نماز پڑھتے ہیں میں نے ایک نوجوان سے پوچھا میں ننگے سر کیوں پڑھتے ہو کہاں نے کہاں مولانا صاحب ہو جاتی ہے تو میں نے کہاں پھر حضور نے کیوں نہیں پڑھی ننگے سر صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی اولیاء نے کیوں نہیں پڑھی وہ تو پگڑیاں باندھ کے پڑھتے تھے تو ٹوپی بھی نہیں لے رہا ان کو نہیں مسئلہ معلوم تھا وہ تو اتنا اتمام کرتے تھے تو ٹوپی بھی نہیں لے رہنا چاہتے تو جب آپ چیزوں کو ہلکا کرنے لگ جائیں گے مسجد میں جائیں گے ٹیلی فون بھی بند نہیں کریں گے موسیقی بجائیں گے وہاں پہ تو کیا رہ جائے گا اور پاکستان کی مسجد ایک طرف رہی لوگ کبے میں جا کے بند نہیں کرتے ہم غیروں کو کیا کہیں یہ مسلمانوں کا ہاتھ ہمیں مسجدوں میں لوٹے بھی اور گلاس بھی زنجیلوں سے بندھنے پڑ گئے کوئی لے نہ جائے لوگوں کو اپنی چپلوں کی فکر ہوتی ہے بھلے تو وہ کم مہنگائی ہو گئی آگے رکھتے ہیں وہ بھی سب میں اور ہو سکتا ہے سجدے میں ایک آنکھ سے دیکھتے رہوں کبھی ہے یا چلی گئی اسنے کی بات نہیں ہے رونے کا مقام ہے یہ حال ہو گیا ہمارا اس پاکستان کو بنایا تھا دین کے لیے آزان وہاں بھی ہوتی تھی ہندوستان میں نماز وہاں بھی ہوتی تھی روزہ وہاں بھی ہوتا تھا قربانی وہاں بھی ہوتی تھی کیوں بنایا تھا دین کے لیے اور آج یہاں ازادی مارچ ہو رہا ہے میرا جسم میری مرضی کرونا وائرس آگیا تمہارے لیے وہ بتا دے گا کہ جسم کس کا ہے اور مرضی کسی ہے تو مو ڈھاپنے کو نقاب کرنے کو برا کہتے ہو نا اب سب کو ڈھاپنے پڑ رہے ہیں اڑا لو مزاق دین کی باتوں کا جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے کہاں گئی وہ سپر پاور جو اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا پا رہے ہیں ان سے اس کا مطلب یہ کہ اللہ سے لڑنے کا پروگرام نہ بناو اللہ کے فرما بردار بننے کا پروگرام بناو آج وہ بھی کرونا والے کہہ رہے ہیں کہ دن میں پانچ مرتبہ آپ اچھی طرح اپنے ہاتھ مو دھویں شریعت نے پہلے ہی وضو رکھا ہوا ہے شریعت پہلے ہی کہتی ہے پاک صاف کھاؤ کھانے سے پہلے بھی آت دو وہ کھانے کے بعد بھی آت دو وہ اور ہم شریعت پہ عمل کریں تو ہمارے نزدیک کوئی وائرس آ سکتا نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ فرماتا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچو کے ساتھ ہو جاؤ پتا کیا چلا ہمیں ایمان میں بھی پختہ ہونا ہے عمل بھی صحیح کرنے ہے پھر عمل کی حفاظت کے لیے ہمیں کسی سچے کا دامن بھی پکڑنا ہے آخری بات کروں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں ان کا بڑا پیارا انداز ہے وہ کہانی سناتے ہیں کہانی ہر کوئی سنتا آٹھ سال کا بچہ ہو یا اسی سال کا بڑے شوق سے سنتا پھر کیا ہوا آگے کیا ہوا مولانا کہانی سنا کر دلچسپی بڑھاتے ہیں ان کا مقصد کہانی نہیں نتیجہ ہوتا ہے اس سے سیکھا کیا مولانا فرماتے ہیں میلا لگاؤ میلا کھیل تماشے بھی ہوتے ہیں اسٹال بھی لگتے ہیں کرتب بھی دکھائے جاتے ہیں میلا لگا ہوا بچے نے جانے کا شوق کیا بچے نے کہا میں نے میلے میں جانا ہے باپ نے دس روپے دے دیئے سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں اس امانے کی بات کوئی آئس کریم کھانی ہوگی کچھ کھانا ہوگا کوئی کھیل کھیل نہ ہوگا یہ لے لو بچہ چلا گیا میلے میں میلے میں جیب کترہ بھی آیا تھا پک پاکٹ کہتے ہیں جیب تراش وہ بھی آیا ہوا تھا اس نے دیکھا بچہ ہے اکیلا ہے نادان ہے اس نے اپنا دعو دکھایا اور نوٹ نکال لیا بچہ کھیلتے کھوٹتے ادھر گیا کہ چلو کچھ کھاؤں جیب میں آٹھ ڈالا تو جیب اب اس کو میلے میں کوئی مزہ ہوگا اسی عمر کا اسی قد کات کا ایک اور بچہ اس کی جیب میں بھی نوٹ تھا وہ بھی میلے میں آیا ہوا تھا مگر اس نے کسی بڑے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور جیب کترے نے دیکھا بچہ نادان ہے مگر جس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے وہ سمجھدار ہے اس پر اگر بار کروں گا وہ مجھے پکڑ لے گا تو وہ اس پر ہاتھ نہیں ڈالے گا مولانا یہ کہانی بیان کر کے نتیجہ پیش کرتے ہیں دنیا ایک میلہ ہے دنیا ایک اور تمہارے دل میں تمہارے دل کی جیب میں سینے کی جیب میں ایمان کا نوٹ ہے اور ایمان کا لٹیرہ پھر رہا ہے بیس بدل بدل کے پھر رہے ہیں یا نہیں پھر رہے ہیں پوچھ رہا ہوں کوئی نام رکھے ہوئے ہیں زاکر نائک نام رکھا ہوا ہے جعوید غامدی نام رکھا ہوا ہے انجینئر علی مرزا نام رکھا ہوا ہے مہاد صلی اللہ کیسے ہیں یہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ترہ ترہ کی چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں لوگ ترہ ترہ کے دشمن ہیں ایمان کے اردگرد پھر رہے ہیں اکیلا پھرے گا تو تیرا ایمان چلا جائے گا یہ لوٹ لیں گے اکیلا نہ پھر اس دنیا کے میلے میں اگر پھرنا ہے غوثِ آزم کا ہاتھ پکڑ کے چل خاجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کے چل داتا ہجویری کا ہاتھ تو نادان ہے وہ سیانے اور شیطان نے کہا تھا یا اللہ تیرے مخلص بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا تو ان سچوں کے ساتھ ہو جا تیرا ایمان محفوظ ہو جائے گا بات سمجھ میں آئی تو جو اللہ والے میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں ایمان اسی کا محفوظ ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے بناوٹی پیروں کی بات نہیں کرنا میں سچے پیروں کی بات کرنا بناوٹیوں سے ہمارا کوئی تعلق اللہ ان سب کو ہدایت دے یاد رکھنا ایمان کے معاملے میں کوئی رعایت ہو سکتی اور ایمان سے زیادہ قیمتی نعمت کوئی اور نہیں باقی دنیا میں رہ جانا یہ ساتھ جانا ہے اگر یہ ہی نہیں ہوا تو اگلا پھر کیا مرحلہ ہوگا اور بخشش ہوگی تو ایمان پر ہوگی بغیر ایمان کے ہو سکتی اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائے اور ایسے ہو جائیں جیسے ہونا چاہیے لکڑی کی قسمت میں تیرنا لوہے کی قسمت میں ڈوبنا اتنی سی سوئی ہونا ایک گرام کی وہ بھی سمندر کا سینہ برداش کرتا اوہ منو بزنی آپ شیطیر لکڑی کا ڈال دیں وہ تیرتا رہتا ہے لوہے نے لکڑی سے کہا میری قسمت میں ڈوبنا تیری قسمت میں تیرنا وہ مجھے کوئی گر بتا دے کہ میں بھی تیر جاؤں اس نے کہا میرے ساتھ لگ جا میرے ساتھ لگ جا بولو آج لوہا لکڑی کے ساتھ تیر رہا ہے یا نہیں تیر رہا بولیے بس یہ راست سمجھیں اللہ والے تیرنے والے ہم ڈوبنے والے ان کے ساتھ ہو جائیں تو ہم بھی انشاءاللہ تیر جائیں اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے میں نے اتنا ٹائم نہیں لینا تھا پھر بھی ڈیر گھنٹے سے زیادہ ہو گیا گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ایمان پر پکے رہو ایمان پر اور اپنے اردگر جو آپ کی مسجدیں ہیں ان کو آباد کرو امام صاحب سے کہو روز ہم کو ضروریات دین سکھاؤ پوچھیں ان سے آپ جا کے بیوی بچوں کو سنائیں سوشل میڈیا یا صرف ٹی وی کے حوالے نہ کریں وہاں سارے درست نہیں تو ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے خود بھی سیکھیں بیوی بچوں کو سکھائیں تاکہ وہ گمراہ نہ ہو بہت شکریہ آپ سب کا محفل جاری رہے گی وہ تو منقبت تو آپ پڑھائیں آپ نے اگر جاری پہلے پڑھی تھی اور پڑھنی ہے یہ ابھی محفل ان کی جاری ہے منقبت پڑھیں گے پھر صلاة و سلام میں آپ سے اجازت لیتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ